بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی جو کہ ہے شملا مرچ کیمہ کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی اور ہم اس کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے میں نے کیمہ لے لیا ہے جو کہ میں نے چوپر میں بیس لیا ہے اور اس کے علاوہ شملا مرچ ایک ٹیمارٹر اور پیاس لے لی ہے اور کچھ ہری مرچے لے لی ہے اب میں اپنا ریگولر پین لے لوں گی جس کے اندر میں کیمہ بناوں گی اس میں میں نے تقریباً ون بول ویجیٹیبل آئل شامل کر دیا ہے جو کہ کوکنگ آئل ہے اور اب ہم اس کو گرم کر لیں گے اس کے بعد میں نے اس میں فائن بھی چاپٹ انین اس میں شامل کر دی ہے یہ بلکل ہی باریک اور کٹی بھی انین ہے جس کو ہم گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے پیاس ہماری فرائے ہو رہی ہے اگر ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے تو ہماری پیاس بہت ہی کرسپی اور گولڈن کلر کی فرائے ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ہمیں بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا ہے میں نے اس کے اندر کیمہ شامل کر دیا ہے اور ہم اس کو کیمہ کو پیاس کے ساتھ ہی آئل میں فرائے کریں گے اس کے بعد اب ہم فرائے کرتے کرتے اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ جو کہ میرے پاس پہلے سے بنا رکھا ہوا ہے تو تقریباً دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اور ہم کیمہ کو لہسن ادرک کے ساتھ پیسٹ کے ساتھ جو ہے ہم اس کو فرائے کریں گے اچھی طرح سے اور اب اس کے بعد ہی ہم پھر اس کے اندر مسالہ جات اس کے شامل کریں گے مسالہ جات کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کٹیوی لال مرچ اور پسیوی لال مرچ دھنیا پاوڈر نمک اور گرم مسالہ پاوڈر استعمال کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اندر پسیوی لال مرچ شامل کروں گی جو کہ دو ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے علاوہ کٹیوی لال مرچ میں نے ون ٹی سپون اس میں شامل کیا ہے اور دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون میں اس میں شامل کیا ہے تمام یہ مسالے دالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور اس کو اس وقت تک پرائے کریں گے جب تک کہ اس کا تیل جو ہے مسالے سے الگ ہونا نہ شروع ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمارٹر اور تقریباً ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر میں نے اس میں فائنلی چاپ کر کے اس میں ڈالا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں فرائے کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ایک کپ پانی شامل کر کے اس کو ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر بھی گل جائے اور ہمارا کیمہ بھی اچھی طرح سے گل جائے کیمہ ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اور ٹیمارٹر بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے باری کا ٹیوی شملا مرچ جو کہ میں نے دول ہی ہے اور ہم اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح بھونیں گے اس کو اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھی ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ شملا مرچ بھی ہماری اچھی طرح گل جائے اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ ہری مرچیں لی ہیں جو کہ تین سے چار ہیں اور ان کو بھی دھو کے اور ان کی ڈنڈیاں توڑ کے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی سابوت ہی ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ اور ایروما اچھی طرح سے جو ہے وہ کیمے میں شامل ہو جائے اور کیونکہ ہم پہلے بھی اس میں سپائسز ایڈ کر چکے ہیں تو ہری مرچوں کی وجہ سے بہت تیزی نہ آ جائے اس میں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دھکے رکھ دیں گے تاکہ ہماری کیمہ اور شملہ مرچ جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے دھکنے سے پہلے میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک جو کہ میں نے تقریباً حضب زائی کا 1.5 ٹی سپون شامل کیا ہے اور اس کے علاوہ 1.5 ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پاوڈر جو زافرانی گرم مسالہ ہوتا ہے وہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور پھر اس کے بعد ہی ہم اس کو دھکے رکھ دیں گے ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیں اگر آپ پہلی بار چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں اور یہ ہمارا شملہ مرچ کیمہ ریڈی ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی دیکھنے میں مزیدار اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ شملہ مرچ کیمہ جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مسالہ اس میں بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ بھن چکا ہے اور گارنشنگ کے لیے میں اس میں فروزن ہرہ دھنیا ڈال رہی ہوں جو کہ میپاس آبیلیبل ہے فروزن آپ اس پر فریش ہرہ دھنیا استعمال کیجئے اور اس کو جو ہے سرف کریں بہت ہی مزہ آتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے بہت آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی